موسیقی زندگی کی سادگی کو احساسات کی سچائی کو کبھی غزل کبھی گیت بنانے کا ہنر اس طرح جاننا کہ غزل کو اپنی دوست اور گیت کو اپنی سہلی بنا لینا یہ ہنر ہے محترمہ ڈاکٹر نزہت انجم صاحبہ کا میں ان سے التماس کر رہا ہوں وہ تشریف لائیں آپ سنسکرٹ کی ام اے ہیں کالج میں سنسکرٹ کی لیکچرر ہیں غزلے بھی لکھتی ہیں گیت بھی لکھتی ہیں بہت سنجیدہ انداز ہے ان سے پیش کرتی ہیں اپنی شاعری کو میں آپ کے سامنے بلانا چاہوں گا محترمہ ڈاکٹر نزہت انجم صاحبہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سب سے پہلے میں صدر محترم کی اجازت چاہوں گی اور جو بھی مہمان یہاں تشریف فرما ہے ان سب کی توجہ چاہوں گی پہلے چار مصرے ترنم کے ساتھ پیش کر رہی ہوں سماعت فرمائے کرز گم کا چکانا پڑا ہے کرز گم کا چکانا پڑا ہے رو کے بھی مسکرانا پڑا ہے رو کے بھی مسکرانا پڑا ہے ایک خدا کے ناگے جھکے تو ایک خدا کے ناگے جھکے تو دربدرسل جھکانا پڑا ہے دربدرسل جھکانا پڑا ہے بہت بہت شکریہ اور اب ایک گزل پیش کر رہی ہوں سماعت فرمائے رس میں وفانی بھانت ہو گیرت کی بات ہے رس میں وفانی بھانت ہو گیرت کی بات ہے غیرت possibility ہو گیرت کی بات ہے گیرت کی بات ہے وہ مجھ کو بھول جائے یہ حیرت کی بات ہے شکریہ تعریف کر رہے ہیں سبھی آج کل میری تعریف کر رہے ہیں سبھی آج کل میری تعریف کر رہے ہیں سبھی آج کل میری سبھی آج کل میری سبھی آج کل میری اس میں کوئی ضرور سیاست کی بات ہے اس میں کوئی ضرور سیاست کی بات ہے اور ایک بہت ہی سچا شیر رکھتا ہے یوں ہی یاد کسی کو کوئی کہا رکھتا ہے یوں ہی یاد کسی کو کوئی کہا یہ تو بس اپنی اپنی ضرورت کی بات ہے اور اگلہ شیر سماعت فرمائے وہ جس کو چاہے اپنے کرم سے نواز دے وہ جس کو چاہے اپنے کرم سے نواز دے وہ جس کو چاہے اپنے کرم سے نواز دے کرم سے نواز دے کرم سے نواز دے یہ تو خدا کی بند سے نسبت کی بات ہے اور اب گزل کا مقتہ حاضر ہے سماعت فرمائے سوڈا کسی سے میں نے اناکا نہیں کیا سوڈا کسی سے میں نے اناکا نہیں کیا نزہت یہ میرے واسطے عزت کی بات ہے نزہت یہ میرے واسطے عزت کی بات ہے وہ مجھ کو بھول جائے یہ حیرت کی بات ہے وہ مجھ کو بھول جائے یہ حیرت کی بات ہے بہت بہت شکریہ یہ تھی ڈاکٹر نزہت ہنجم صاحبہ